میں ہوں دنیش کے ورہ آپ سب کا سواگت ہے نیومیلوجیکل اینلیسس کے اندر کیا بھارت میں گھر کے اندر استعمال ہونے والی ضروری چیزوں کے دام گھٹیں گے پھول جائیے نہیں گھٹیں گے سرکار نے پام آئل کی اوپر ڈیوٹی ٹین پرسنٹ سے ریڈیوز کر کے پانچ پرسنٹ کی اور یہ بہت چھوٹا سا ریویجن ہے بہت چھوٹا سا اور زیادہ کر کے جو بھارت کے لوگ جو ہیں پام آئل کا کھانے میں استعمال نہیں کرتے اس کو ریسٹرنٹ میں یا کمرشل جو ہیں جگہ ہیں یا پھر کاسمیٹک ہو گیا یا سوپس ہو گئی یا پیکج فوڈس ہوتے ہیں اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے گھروں میں سویبین آئل ہے یا سن فلاور آئل ہے اس قسم کے آئل سے یوز کیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر سرکار نے کوئی ڈیوٹی ریڈیوز نہیں کیے اس لیے وہ پانچ پرسنٹ کا جو ڈیوٹی ریڈکشن ہے اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا دوسری بات باہر سے جو کوموڈیٹیز انڈیا میں آ رہی ہیں ان کے پر کاسٹمز ڈیوٹی بھارت نے سب سے اعداد دنیا میں لگائی ہوئی ہیں وہ سب سے مہنگی ہیں تو نہ آٹا تیل چاول سستہ ہوگا نہ کھانے کا تیل سستہ ہوگا نہ پیٹرول ڈیزل سستہ ہوگا نہ ہی بزار سے کردنے والی کاریں سکوٹر سستی ہوں گی نہ ہی بجلی جو آپ یوز کرتے ہیں وہ سستہ ہوگا نہ ڈاکٹر کے خرچ سستے ہوں گے اس لیے اب تیار رہیے مہنگائی کا ایک بہت بڑا جو دانو ہے وہ باٹل سے باہر نکل چکا ہے یہ سرکار آپ کو کوئی بھی چیز سستے میں اب نہیں دینا چاہتی ہے اور یہ مہنگائی ادھکتر جو ہے سرکار نے خود پیدا کی ہے کیونکہ ہر چیز پیٹرول ڈیزل سے نکلتی ہے ان کے ریٹ بڑھتے ہیں تو ہر چیز کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے ریٹ لوجسٹک کے ریٹ اور باقی چیزوں کے ریٹ تو آپ یہ امید چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ مہنگائی سرکار نے خود جان بوجھ کر پیدا کی ہے تاکہ گروت ہو سکے لیکن حالات ہی ہوگئے تو اب تو نہ گروت ہے نہ انکم ہے نہ بجت ہے بس ایک ہی چیز ہے مہنگائی اس کے لیے اب آپ کو جو بھی کر رہا ہے آپ کر لیجی شکریہ